سبسکرائب کیجئے سوحیل کمپیوٹر چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو آج ہم آپ کو وارڈ سیپ کی نو خفیہ سیٹنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے اور جیسا کہ دوستو وارڈ سیپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین قسم کی میسیجنگ سرویس ہے اور اس نے روائیتی میسیجنگ سرویس کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے دوستو نمبر نو پر جس خفیہ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ بہت ہی زبردست اور کام کی سیٹنگ ہے آپ کے لیے کہ آپ کا وارڈ سیپ ہیک تو نہیں ہے تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہاں سے جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا وارڈ سیپ کسی نے ہیک تو نہیں کیا دوستو وارڈ سیپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے تین ڈاٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو وارڈ سیپ ویب کے اوپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا وارڈ سیپ کہیں اور تو نہیں یوز ہو رہا اگر آپ کا وارڈ سیپ کسی اور ڈوائس پر یوز ہو رہا ہے مطلب ہیک ہو چکا ہے تو آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گا دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے دوستو وارڈ سیپ کی نمبر ایٹ سیڈنگ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ سیڈنگ ہے جب آپ کسی کو میسج بھیجتے ہیں اور وہ آپ کا میسج ریڈ کر لیتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا میسج ریڈ کر لیا گیا ہے ایک ٹک کے ذریعے جو نیلے رنگ کا ہوتا ہے اسی طرح جب آپ کوئی میسج بھیجتے ہیں تو اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ میسج ریڈ ہو گیا ہے لیکن اکثر اوقات آپ نہیں چاہتے کہ اس کو پتا چلے کیونکہ اگر آپ ریڈ کر لیتے ہیں اور ریپلائی نہیں کرتے تو آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو آپ اس سیڈنگ کو چھپا سکتے ہیں کہ آپ میسج پڑھ بھی لیں تو دوسرے کو پتا بھی نہ چلے کہ آپ نے میسج پڑھ لیا ہے تو چلیں جانتے ہیں کہ یہ سیڈنگ کہاں موجود ہے اور کیسے اس سیڈنگ کو اوف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کومن سیڈنگ ہے ان دوستوں کے لیے جن کو نہیں پتا سب سے پہلے دوستو آپ نے وٹس اپ اوپن کرنا ہے اس کے بعد تین ڈاٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر سیڈنگ کے آپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اکاؤنٹ میں جانا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے پریویسی میں جانا ہے یہاں پر آپ کو ریلیس اپ کا آپشن نظر آئے گا آپ نے اس آپشن کو اوف کر دینا ہے دوستو وٹس اپ کی ساتھیں بیس قسم کی سیڈنگ یہ ہے کہ آپ مختلف قسم کے فون کا سٹائل یوز کر سکتے ہیں دوستو وٹس اپ میں مختلف سٹائل سے لکھنے کے لیے بہت ہی زبردت قسم کا ایک سیڈنگ آپشن موجود ہے آپ سب سے پہلے انڈر سکور ڈالیں گے اس کے بعد آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر انڈر سکور کے آپشن پر کلک کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر میرے ٹیکس کی سیڈنگ چینج ہو گئی ہے اسی طرح آپ اس کو سٹار اس کے بعد کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے سٹار سے بند کر دینا ہے یہاں دیکھیں یہاں پر بھی ٹیکس کی سیڈنگ بلکل چینج ہو گئی ہے دوستو وٹس اپ کی سیڈنگ نمبر چھے جو ہے وہ بہت ہی زبردت سیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لوکیشن بھیجیں اپنے دوست کو یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں دنیا کے کسی کونے میں کھڑا ہوں تو آپ مجھے وہاں آ کر ڈھونڈ لیں تو وٹس اپ پر ایک کلک کے ذریعے آپ اپنی لوکیشن بھیج سکتے ہیں دوستو وٹس اپ میں اپنی لوکیشن بھیجنے کے لیے بہت ہی زبدست طریقہ ہے اب جس دس کو لوکیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کی چیٹ اوپن کریں یہاں پر آپ نے اٹیج والے نشان پر کلک کرنا ہے اٹیج والے نشان پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو لوکیشن سیڈنگ نظر آئے لی ہوگی اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ کو دو سیڈنگ نظر آ رہی ہیں یہاں پر شیئر لائیو لوکیشن بھی آپ بھیج سکتے ہیں اگر آپ جہاں پر موجود ہے کرنٹ لوکیشن کی سیڈنگ بھیجنا جاتے ہیں تو سینڈ جیور کرنٹ لوکیشن کے آپشن پر آپ کلک کریں گے دوستو وٹس اپ کی پانچویں سیڈنگ بہت ہی زبردست ہے اگر آپ اپنے وٹس اپ کو ہیک ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک بہت ہی زبردست قسم کی سیڈنگ وٹس اپ میں موجود ہوتی ہے اگر آپ اس سیڈنگ کو اون کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی سیکیورٹی آپ کے وٹس اپ کو ہیک نہیں کر سکتی دوستو اس کے لیے آپ نے ٹو سٹیپ ویریفکیشن اون کرنی ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ کبھی بھی ہیک نہ ہو اس کے لیے سیمپلی آپ نے تین ڈاٹ والے آپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے سیڈنگ کے آپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ٹو سٹیپ ویریفکیشن نظر آ رہی ہے اس ٹو سٹیپ ویریفکیشن میں آ کر آپ نے اپنے وٹس اپ اکاؤنٹ کی ٹو سٹیپ ویریفکیشن اون کر لینی ہے دوستو نمبر چار کی وٹس اپ کی سیڈنگ بہت ہی امیزنگ ہے اگر آپ کسی دوست سے بہت زیادہ چیٹ کرتے ہیں اور آپ چیٹ کے دوران چاہتے ہیں کہ اس کی چیٹ کی وینڈو اوپر ہی رہے تو آپ نے اس طرح سیٹنگ کرنی ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے جس دوست کی چیٹ کو پن کرنا ہے اس کے چیٹ اکاؤنٹ کے آپشن کو دبا کر رکھنا ہے یہاں ٹاپ کے اوپر آپ کو پن کا آپشن نظر آئے گا یہاں پر آپ نے پن کے آپشن پر کلک کر دینا ہے اس طرح آپ کے دوست کی چیٹ کا آپشن پن ہو گیا ہے اب اس پر جتنے مردی میسے جائیں لیکن آپ کے دوست کی چیٹ جو ہے جس کو آپ نے پن کیا ہے وہ سب سے ٹاپ پر رہے گی دوستو نمبر تین پر جو وٹس ایپ کی سیٹنگ ہے وہ بہت باکمال ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وٹس ایپ ڈیٹا پیکج زیادہ نہ کھائے یعنی کہ آپ کا وٹس ایپ پیکج کا ڈیٹا ضائع نہ ہو تو آپ کو اس طرح عمل کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ضائع نہ ہو تو آپ نے تین ڈاٹ کے آپشن پر جانا ہے یہاں پر آپ نے سیٹنگ کے آپشن پر کلک کرنا ہے سیٹنگ کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو data and storage uses کے option نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا مختلف طرح کے جو ہے settings نظر آئیں گے یہاں پر media auto download کا option ہے یہاں پر آپ نے when using mobile data یہاں پر یہ دیکھیں photo check لگا ہوا اس کو uncheck کر کے آپ نے save کر دینا ہے اسی طرح آپ نے when connected on wi-fi wi-fi کے جو جو option پر check لگا ہوا اس کو uncheck کر کے آپ نے ok کر دینا ہے اس طرح دوستو آپ کا جو بھی data package ہے وہ زیادہ use نہیں ہوگا دوستو نمبر دو پر جو whatsapp کی setting ہے وہ سب سے best ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا whatsapp same time پر آپ کے pc اور mobile دونوں پر چلے تو وہ کیسے چلے گا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا whatsapp pc پر چلے تو یہ بہت ہی easy ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے pc پر whatsapp install کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو query code scan کرنے کے بارے میں کہا جائے گا تو آپ نے یہاں پر تین ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو whatsapp ویب کا option نظر آ رہا گا یہاں پر whatsapp ویب کے option پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک line نظر آ رہی ہوگی جو query code scan کرے گی آپ نے اپنے pc کے جو query code ہے اس کے اوپر اس کو کر کے scan کر لینا ہے اس کے بعد آپ اپنا whatsapp same time پر pc اور اپنے mobile دونوں پر use کر سکتے ہیں دوستو نمبر ایک پر ہم نے جس setting کو جگہ دی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اگر آپ اپنے دو یا تین نمبر پر whatsapp اکاؤنٹ بنا چکے ہیں اور بعد میں آپ تنگ ہوتے ہیں تو آپ اپنے ایک اکاؤنٹ کو active رکھ سکتے ہیں اور باقی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں whatsapp اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے تین ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے setting میں جانا ہے setting میں جانے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ کے option پر کلک کرنا ہے یہاں پر last میں آپ کو delete my account کا option نظر آئے گا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے دوستو آپ جس سے بھی اکاؤنٹ کو delete کرنا چاہتے ہیں اس کے نمبر کو یہاں پر type کریں اور یہاں پر آپ delete my account کے option پر کلک کریں گے تو آپ کا وہ نمبر delete ہو جائے گا دوستو میں آپ سے یہ request کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور bell کا بٹن ضرور دمائیں تاکہ جو بھی latest ویڈیو سب سے پہلے دوستوں کے ساتھ شیئر ہو اس کے علاوہ جو دوست اس کے اوپر کوئی کمیٹ میں رائے لینا چاہتا ہے یا کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو وہ کمیٹ میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ دینا چاہتا ہے